موسیقی آج میں آپ لوگوں کو لاہور کے مشروع باغات میں سے شالہ مار باغ کی زیادہ کرواؤں گی ناظرین شالہ مار باغ لاہور کے باغبان پورا کے علاقے میں جیٹی روڈ پر واقع ہے ناظرین لاہور میں چننے والی آرنج شرین اس باغ کے قریب سے گلتی ہے اور اس آرنج شرین کا ایک سٹاپ شالہ مار باغ بھی ہے اس آرنج شرین پر سفر کر کے آپ آسانی شالہ مار باغ تک پہنچ سکتے ہیں شالہ مار باغ میں انٹری کے لیے آپ کو 25 روپے کی ڈکٹ درکار ہے اس دروازے میں موجود کارڈ کو آرنج شالہ مار باغ کی اندر داخل ہو سکتے ہیں یہ باغ مغل بادشاہ شاہ جہان نے بنوایا تھا اس باغ کا نقشہ گندو کشمیر کے باغ سے ملتا تھا اس لیے اس باغ کا نقشہ شالہ مار باغ رکھ دیا گیا شالہ مار باغ تکیباً پتہنے سے ترکرے پر کھالا ہوا ہے اس باغ کی بنیاد 1636 میں رکھی گئی تھی ناظرین شالہ مار باغ پر 6 لاکھ روپے کے لگ پر لگت آئی اور ٹیر سال کی عرصے میں یہ باغ مکمل ہوا تھا اس باغ میں رکیشنن کے لئے کینٹیز بھی بنائی گئی ہیں بادشاہ کی حکم پر اس باغ میں بارہ دری شاہی بسل خانے ہوارے اور جا بجا پھلدار درخت بھی لگائے گئے باغ کے لئے درختوں کے باغتیں کندھار اور قابل سے منگوائے گئے امبیالی سلکر پر پھیلا ہوا یہ شالہ مار باغ تین تختوں پر مرسمی ہے تینوں تختے تین الگ الگ باغ ہیں جن کا نام فیض بخش، حیات بخش اور فرا بخش ہے یہ تینوں تختے یا باغ ایک دوسرے سے بارہ یا تیرہ فٹی بلندی پر واقع ہیں ہر اٹھے تختے سے نیچے اترنے کے لئے خوبصورت سیڑھیاں بنائے گئی ہیں نینے میں نے ایک دلکش تلات بھی بنایا گیا ہے جس میں بہت سارے فوارے لگی ہوئے ہیں فواروں کا پانی سنگے مرمر کے حوضوں میں جیتا ہے یہ فوارے گردن کے موسم میں جگہ ٹھنڈی رکھنے کے لئے لگوائے گئے تھے یہاں پر سنگے مرمر کی پانچ خوبصورت بارہ دریاں بنائے گئی ہیں بائشہ ان بارہ دریوں میں بیٹھ کر برسات کا نظارہ کیا کرتا تھا باغ کے ایک حصے میں جسے حیات بخش کہتے ہیں سنگے مرمر کا ایک بہت ہی خوشنما تخت بنوایا گیا ہے شاہ جہاں اس تخت پر بیٹھ کر اپنا دربار لگایا کرتا تھا کچھ فاصلے پر سنگے مرمر کی ایک آبشار بنی ہوئی ہے اس باغ میں آم، خجور، چامن اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دیکھ لگائے گئے ہیں اس باغ میں شادی کی شوٹنگ اور ٹک ٹکرز اپنی ویڈیوز بنانے کے لئے بھی آتے ہیں شالہ مار باغ میں پھائیدہ درختوں کے علاوہ کھول دار درخت بھی موجود ہیں جو اس باغ کی خوبصورتی میں مزید ازاقہ کرتے ہیں موسیقی بات کی سید کرنے کیوئے لوگ دور دراز سے آتے ہیں بہار کے شروع میں یہاں میلہ چراغوں بھی لگا گرتا تھا جو پنجاب کا سب سے بڑا میلہ خیال کہہ جاتا ہے اب یہ میلہ باگ کے باہر لگتا ہے یہ باگ مری بادشاہوں کی اسمت کی مو گولتی یادکار ہے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس باگ کو آئیو سکافتی ورسے کا حصہ کرا رہتے ہوئے اس کی بقاہ اور تحفظ کے لیے خصوصی مہون شروع کر رکھی ہے ملنگی نیو سیدیو کیسے تک تک کیلے اللہ حافظ ملنگی نیو سکافتی